السلام علیکم دوستو آن لائن سیکھنا ڈاٹ کام بھی جانم سے میں ہوں فیصل زمیر اور اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے سی ایس ایس سیلیکٹر پر کہ جس طرح ہم ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں ایٹی ایمل کے اور سی ایس ایس میں ان کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ان ایلیمنٹ کو اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان پر اسٹائل کو اپلائی کرتے ہیں دوستو سیلیکٹر کے کچھ اقسام ہوتی ہیں جس طرح یونیورسل سیلیکٹر ہوتا ہے آئی ڈی سیلیکٹر ہوتا ہے کلاس سیلیکٹر ہوتا ہے یا ڈیس ایڈنڈ سیلیکٹر ہوتا ہے اور اس طرح چائنڈ سیلیکٹر ہوتا ہے اس طرح کے کچھ سیلیکٹر ہوتے ہیں ان پر آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں تو میں نوٹ پیڈ میں جاتا ہوں اپنے جو پچھلا جو ہمارا اب ہوتا انٹریکشن کلاس اس میں اور یہاں پر ٹائٹر میں نے دیا ہوا ہے سیلیکٹر ڈیس ایڈنڈ ایچ ون اور اس کے بعد ایچ ون کے بعد میں کلی بریس اس اس کے بعد یہاں پر میں پرپرٹیز لکھوں گا ایس 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 کی جو میں اس پر سٹائل کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ کلر جو ہے اس کا ٹھیک ہے کلر بلی ہو جائے اور میں اس کو یہاں سیف کرتا ہوں اور سیف کرنے کے بعد سیف کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے رن کرتا ہوں کور میں سمپڑی آپ نے جس لیکٹر پر جس ایلمٹ پر آپ سٹائل کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیس اس کا نیم لکھنا ہے اس ایلمٹ کا نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد کرلی بریس اس کے بعد آپ نے پرپرٹیز لکھنے جو آپ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے رن کیا ہے ہو جائے گا بھی تو یہ اوپن ہو گیا ہے براوزر ہمارا اور یہ بھی شو کر دے گا ہمیں تھوڑا سا انتظار کیجئے گا اچھا جی یہ اوپن ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکنے کے مائن سٹائل جو ہے میں نے ایچ وان میں لکھا تھا اور ہیڈنگ میں اور اس کا سٹائل جو ہے میں نے تبدیل کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو ہے سیلیکٹر ٹھیک ہے یہ سیلیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دوسر سیلیکٹر ہوتا ہے یونیورسل سیلیکٹر سے کہتے ہیں جو کہ ہم ہیش سے اس کو زیار کرتے ہیں اور اس سیلیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو سٹائل جو ہم اپلائی کرتے ہیں یہ ایٹی میل کے جتنے بھی ایلیمیٹ ہیں ہماری اس ویپیج میں ان سب پر یہ اپلائی ہو جائے جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں کلر کلر ہو جائے بھی پنک ٹھیک ہے کلر پنک ہو جائے تو یہ سب کا جو کلر ہو جائے وہ پنک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے یہ پنک ہو گیا ہے کیونکہ یہ یہ تو جو میں نے پہلے لکھا ہوا تھا یہ ٹھیک ہے ایچ ون جو میں نے لکھا ہوا تھا یہ تو ایک جو سپیسیفک ہے ٹھیک ہے جو ایک مقصود سٹائل ہے نا یہ اس لیے اس پر اپلائی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے باقی جو میں جتنے بھی لکھوں گا نا ایچ ٹو ہے ٹھیک ہے ایچ ٹو ہے جس طرح ٹھیک ہے آہ سٹائل ٹھیک ہے سٹائل اس کو سیف کرتا ہوں اور بروسر میں دیا کہ اس کو ریفریش کرتا ہوں تو اس پر یہ حالانکہ میں نے ایچ ٹو کو یہاں پر سیلیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے ویسے اس نے پنک کلر دے دیا کیونکہ یہاں سے میں نے اس کو جو یونیورسل سیلیکٹر اس کی مدد سے کہ جتنے بھی کلر ہوں گے ایچ ون کے علاوہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تو ایک مقصود اور اس کو سیلیکٹر کے اس کو ایک الیڈہ کلر دیا نا تو یہ جو یہ یونیورسل یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی باقی ایلیمنٹ ہوں گے ان کا جو کلر ہوگا وہ پنک ہوگا اگر یہاں پر پیرگراف یہ آپ لکھیں نا پیرگراف تو اس کا کلر بھی پنک ہوگا کلر کونسا ہوگا پھر پنک کلر ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کلر کیا ہے بھئی پنک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا کام ہوتا ہے لوگ پر سیلیکٹر کا요 اس کے بعد ہے کہ کلاز سلیکٹر ٹھیک ہے کلاز سلیکٹر کے لیے ہم سب سے پہلے کلاز کو سلیکٹر کے لیے ڈارڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کلاز کا نیم لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم ڈیفائنٹ کرتے ہیں کلاز اور آئیڈی کے بارے میں انEMA صلاحة آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو آہ یوز کرتے ہیں کلاز جو ہوتی ہے بسیکلی آہondere سی سیس میں کہ کسی ڈیو کو یا کسی ایلیمنٹ کو اس پر ہم ایک الادہ سلٹ کر کے اس کو ایک سٹائل لے رہے ہیں جس طرح یہ ہے نا کلاس ٹھیک ہے کلاس میں دیتا ہوں کہ یہ جیزر ڈیفائنڈ ہوتے ہیں آپ اپنے اس نام کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ڈیو میں ویسے لکھ رہا ہوں ڈیو کچھوں نہیں میں دیکھ رہا ہوں سٹائل ٹھیک ہے سٹائل لکھ رہا ہوں تو یہاں پر میں لکھوں گا سٹائل ٹھیک ہے یہ جو سٹائل ہے یہ سٹائل یہ صرف ایچ ون پر اپلائی ہوگا باقی longtemps ہؤں نہیں اگر یہاں پر میں دی دوں ایک اور ایچ ون ایک اور ایچ ون دیں دوں ایک اور ایچ ون دیں دوں او یہ بھی ایچ ون ہے یہ بھی ایچ ون ون ہے حالانکہ دوں پر اپلائی ہونن جائے اپلائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایچ ون just color میں دیتا ہوں red تو ابھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو mere style ہے نا اس کا colour red ہے اور اس کا blue ہے ٹھیک ہے لیکن حالانکہ یہ بھی h1 ہے اور یہ بھی h1 ہے تو اس کو میں نے کلاس دیاuz یہ کلاس کی وجہ سے اس پر ایک الیدن style apply ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پر اس کو کچھ بھی نہ دوں تو یہ دونوں کو جو colour ہیں وہ blue ہو جائے گی کیونکہ h1 کو میں نے blue کیا ہے تو یہ بھی h1 ہے یہ بھی h1 ہے تو دونوں جو ہیں وہ blue ہو جائے گے دونوں ہیں blue ہو جائے گے اگر میں اس کو let us select کر رہا ہوں ٹھیک ہے style لکھ رہا ہوں dot دکھوں گا style اور اس کا color جو گا وہ red ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اور اس طرح دوسرا ہوتا ہے ID ID کے لیے ہم hash کا sign لگاتے ہیں ٹھیک ہے hash کا sign لگاتے ہیں اور یہاں پر ID کا نام لکھتے ہیں اس طرح style ہے اور یہاں پر لکھتے ہیں color color لکھ لیں بھئی کیا لکھنا ہے red لکھ لیں بھئی اور اس کو یہاں سے ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ سٹائل ہے ہاں یہاں سے بھی آپ کو چینج کرنا ہوگا نا میں نے آئی ڈی ہاں پر لکھنا ہوگا بھی پیلت کلاس دینا تو اس کا بھی دیکھیں ریڈ آگیا ہے تو یہ اس طرح ہم آئی ڈی اور جو کلاس اس کو ہم سیلیکٹ کر کے اس پر سٹائل جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھا سیلیکٹ کے بارے میں کہ کیسے ہم ایلیمنٹ جو ہیں ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان کی کچھ اقسام تھی وہ میں نے آپ کو بتائی اور دوسرا ہے چائلڈ سیلیکٹر ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے کیا کہتے ہیں میں ایک ڈیو لے جاتا ہوں اور اس کو ایک روز کیا اور اس کو میں ایک آئی ڈی دیتا ہوں آئی ڈی my my ڈیو کے نام سے ڈیو کے نام سے اور اس کے اندر جناب میں لکھتا ہوں ایچ ون ایچ ون ٹھیک ہے my style my style ٹھیک ہے اور اس کو جیسے میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ جو ہے نا my style دیکھیں اوپر آ گیا ٹھیک ہے اوپر اس کا کلر آپ دیکھیں اس کا کلر بلو ہے یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے اس کا کلر بلو ہے ٹھیک ہے ڈیو کے اندر یہ والا my style کدر یہ my ڈیو کے اندر جو ہے نا my style ایچ ون اس کا جو کلر ہے وہ بلو ہے ٹھیک ہے اس کا کلر کو تدیل کرنے کے لیے ہم کیا کیسے یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں لکھوں گا کیونکہ یہ جو ایچ ون دیکھ رہے ہیں ایچ ون یہ ایک ڈیو کے اندر ہے اور ڈیو کی جو آئی ڈی ہے وہ وہ my ڈیو ہے ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے my ڈیو ہے ٹھیک ہے ایک ڈی ہے ٹھیک ہے ڈی ہے اور ڈی کا نام my ڈیو ہے اور یہ میں نے لکھ دیئے اس کے بعد اس کے اندر ایک ایچ ون ہے اس کے اندر ایک ایچ ون ہے ٹھیک ہے اس پر ہم style apply کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ دیکھوں گا کلر جو ہے اس کا ہو جائے بلیک بلیک ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں آپ کلر جو اس کا بلیک ہو گیا ہے دیکھیں نا کہ ایک ڈی تھی ٹھیک ہے بھئی میں نے کہا ٹھیک ہے ڈی آئی ڈی کے لئے میں نے ہش لگا دی اس کے بعد ڈی کا نام ہے my ڈیو میں نے لکھیں my ڈیو اور اس کے اندر بھئی یہ ایک ایک اور tag ہے ٹھیک ہے ایک اور element اچ ون میں نے کہا اچ ون ہے اور اس کا style apply ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کا جو font size ہے font size 40px food family آپ یہاں پر لکھ دیں comic شاید ٹھیک ہو میرے خیال سے دیکھیں اس کا جو size ہے وہ بڑا ہو گیا ہے تو font جو ہے میرے خیال میں اس میں تھوٹی mistake ہے یہ نہ مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ font note pad سے لے 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 سکتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال یہ اس کا جو font ہے وہ تبیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ element کو select کر کے اس پر style apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی easy ہے آپ نے اس کی practice کرنی ہے ٹھیک ہے practice کرنے کے بعد آپ اس پر تھوڑی سی command ہو جائے گی اور آپ کو بہت ہی easy لگنے لگے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا difficult ہے لگن آپ نے اس کو اس کی practice کرنی ہے ٹھیک ہے تو next tutorial جو ہوگا ہمارا وہ embed CSS کی جو file ہوتی ہے HTML میں کتنے کیسے ہم اس کو embed کرتے ہیں HTML میں ٹھیک ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو دوستو next tutorial میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو قائلی ہمارے چینل کو subscribe کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی latest tutorials ہیں ان سے آپ بخبر رہ سکیں thanks to watching